آج بھی روزانہ کی طرح ایک اہم نکتہ میرے ذہن میں آیا ہے تو آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں تمام فرائض و واجبات کی پابندی کرتے ہیں گھر میں ان کا ماحول مذہبی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں حمد طاقت و توفیق دی ہے تو وہ بار بار عمرہ بھی کرتے ہیں حج بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں سعادت دی ہے مال دیا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں بہت سے ایسے بھی بھائی اور بہنیں ہیں جو تبلیغ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر بھی کرتے ہیں لیکن ایک بات دیکھی گئی ہے وہ یہ کہ جو نمازیں پڑھتا ہے وہ بے نمازیوں کے ساتھ حقارت سے پیش آتا ہے جو نیکیاں کرتا ہے وہ ان کے سامنے اس طرح سے اتراتا ہے کہ جیسے اس نے دنیا میں ہی جنت کا سرٹیفیکٹ حاصل کر لیا اگر کوئی بے نمازی ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی کم نیکیاں کرنے والا ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی کم مال خرچ کرنے والا ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی اللہ کی راہ میں نہیں نکلتا تو اس کے سامنے وہ نیک اور پارسہ اس انداز میں بن رہا ہے گویا اسے یہ یقین ہو چلا ہے کہ اس کی تمام عبادتیں اللہ کی راہ میں آج مقبول ہو چکی ہیں یہ کون جانتا ہے کہ اگر کوئی بظاہر عبادت گزار نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں یہ کون جانتا ہے کہ جو بظاہر عبادت گزار ہے اسے اللہ اور اس کا رسول پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو کچھ لوگوں میں یہ عادت ہے یہ عادت مردوں میں بھی ہے یہ عادت عورتوں میں بھی ہے اور عورتوں میں یہ ہے کہ جس کے گھر میں زیادہ ختم شریف ہوتا ہے جس کے گھر میں زیادہ درست قرآن ہوتا ہے جس کے گھر میں زیادہ تعلیم و تربیت دینی حوالے سے دینے کے اجتماعات ہوتے ہیں تو اس گھر کی عورت جس کے گھر میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اس گھر کی عورتوں کے ساتھ جہاں یہ نہیں ہوتا اس کے ساتھ حقارت سے پیش آتی ہیں مردوں نے تو سینہ تانہ ہوتا ہے بے نمازی ہے اس کے گھر کا ماحول دیکھو یہ تو کبھی نیکیوں کے کام نہیں کرتا مجھے دیکھو میرا چہرہ بھی بتا رہا ہے کہ میں عبادت گزار ہوں میرا چلنا پھرنا بھی بتا رہا ہے کہ میں عبادت گزار ہوں میں کوئی نماز نہیں چھوڑتا یہ تو ہر وقت سویا پڑا رہتا ہے میرا یہ خیال ہے اور دین کا بھی یہ حصول ہے کہ کسی کو اس وجہ سے ہم حقارت سے دیکھیں اور پیش آئیں کہ وہ ہم سے کم عبادت گزار ہے اس کے مقابلے میں یہ بہتر نہیں ہے کہ اسے بھی عبادت گزار بنانے کی کوشش کی جائے کسی کو یہ تانہ دینا کہ تمہارے گھر کا ماحول اتنا اچھا و مذہبی نہیں ہے جیسے میرے گھر کا ہے اس تانہ دینے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اسے ترغیب دی جائے کہ تمہارے گھر کا ماحول اسلامی ماحول کیسے بن سکتا ہے کسی کو یہ کہنا کہ مجھے زیادہ علم دین ہے تم تو جاہل آدمی ہو یہ تانہ دینے سے بہتر یہ اچھا نہیں ہے کہ اسے بھی علم دین کی طرف راغی پیا جائے کسی کو یہ تانہ دینا کہ میں مال زیادہ خرچ کرتا ہوں اللہ نے تمہیں مال دیا ہے پھر بھی تم خرچ نہیں کرتے یہ تانہ دینے سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اسے ترغیب دی جائے کہ تم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی برکتیں تمہیں میسر آئیں گی اور پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آئے اور پوچھا اور فرمایا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک خاتون ہے جو تحجد گزار ہے پانچ فقی نماز تو الگ ہے تحجد بھی اس کی قضا نہیں ہوتی لیکن وہ بد اخلاق ہے وہ جب گفتگو کرتی ہے تو چوبتی ہے اس کی گفتگو جب وہ بات کرتی ہے تو اس کا انداز بہت ترش اور تیخہ ہوتا ہے تو یا رسول اللہ وہ تحجد گزار عورت کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے تو سرکار نے فرمایا جس کا اخلاق نہیں اس کا کچھ بھی نہیں جس کا انداز گفتگو نہیں اس کا کچھ بھی نہیں مفہوم یہ ہے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملوں کا کہ سرکار نے فرمایا اس کے بارے میں وعید ہے اس کے لئے سزا ہے یعنی اس کی اتنی عبادتیں وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے اگر اس کا طرز فکر طرز گفتگو انداز زندگی اور انداز گفتگو اچھا نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم میں سے اگر کوئی تھوڑی بہت عبادت کر لیتا ہے آج کل تو جو تراوی پڑتا ہے وہ تراوی نہ پڑنے والے کے سامنے تو ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے اس کی تراوی آج ہی مقبول ہو گئے ایسا نہیں ہے یہ کون جانتا ہے کہ آپ کی ساری باتیں قبول ہو گئے یا نہیں صحابہ اکرام میں سے ایسے صحابہ اکرام بھی تھے جنہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں یہ فرما دیا کہ تم جنت میں جاؤ گے اس کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے روتے تھے اور بعض صحابہ اکرام تو اتنا روتے تھے کہ ان کے رخصار پر نشان پڑ گئے تھے آنسوں کے یہ کون صحابہ اکرام تھے یہ وہ تھے جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تم جنت میں جاؤ گے اس کے باوجود بھی وہ اللہ کے خوف سے روتے تھے آج ہم تھوڑی سی عبادت کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں میں تو دنیا میں ہی جنتی ہو گیا تو اس بات کو سمجھنا چاہیے بلکہ ترغیب دینی چاہیے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سوچ و فکر و نظریہ والا بنا دیا ہے تو میرا پورا معاشرہ میرے پڑوسی میرے اقارب سارے کے سارے نیک بن جائے اگر مجھے یہ توفیق مل گئی ہے تو میرے ذریعے اب سب کو یہ توفیق مل جائے ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر ہم کچھ عبادت کر رہے ہیں تو ہم سب سے اچھے اور جو نہیں کر رہا وہ سب سے برا